اسلام علیکم کیا حال چلے دوستو ٹھیک تھا کہیں دوستو یہ میں آج پوٹلیکا لے کے آیا ہوں جس کو دوپیر بوٹی بھی بولتے ہیں موس روز بھی بولتے ہیں نو بجیاں دس بجیاں مختلف نام ہیں اس کے تو اس کو ہم جو ہے وہ بڑے گملے میں شفٹ کریں گے تاکہ یہ بڑے اچھے طریقے سے پھیل سکے اور زیادہ پھول دے سکے تو اس کو ہم ایک ایک کر کے نکالیں گے اور لگاتے ہیں دوسرے بڑے گملے میں جی تو یہ ہم نے دوسرے گملے سے اس کو نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے جڑیں کافی لمبی ہو چکی ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس کی ضروری نہیں ہے کہ یہ جڑیں ہوں ہی تو پھر ہی یہ گروہ کرتی ہے اس کی جڑیں نہ بھی ہوں بہت شکہ ہم کینچی سے ادھر سے کاٹ کے اس کو لگائیں بلکہ ایک میری ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے پلاسٹر کے جار میں لگائی تھی وہ بغیر جڑوں کے لگائی تھی تو اس کا ایک آپ کو میں چھوٹا سا دے دوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ وہ ہے جو جس میں میں نے بغیر جڑوں کے لگائی تھی میری میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آج صبح بہت اچھے پھول نکلے ہوئے تھے اس کے لیکن اب وہ بند ہو گئے ہیں صبح انشاءاللہ جب ہم اٹھیں گے صبح تو پھر نکلے ہوں گے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے گروہ کر جاتی ہے بغیر جڑ کے بھی تو اس کو اس کی جڑے ہیں تو چلیں ہم اس طرح اس طرح بھی لگا دیتے ہیں اس کو ورنہ اگر نہ بھی ہوں تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ گروہ کر جاتی ہے تو اس کو ہم ایک ایک کر کے اس گملے میں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو کیا ہے یہ پھیلتی بھی بہت اچھے طریقے سے ہے یہ لیں جی ایک اس طرح ایک ایک کر کے ہم اس کو لگا دیتے ہیں اگر بالفرز اس کے زیادہ ہے تو ہم اس کو یہاں سے توڑ کے بھی ایسے توڑ کے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جڑ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی گروہ انشاءاللہ کر جائے گی تھوڑا سا ایک دو دن لگیں گے اس کو درہ سنبھلنے میں لیکن یہ سنبھل جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں یہ لیں جی اس طرح کر کے ہم ایک ایک کر کے اس کو سارے گملے میں شفٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جڑ نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لگا کے بے شک دیکھ لیں بغیر جڑوں کے بھی جو ہے وہ یہ گروہ بڑی آسانی سے کر جاتی ہے یہ لیں رنگ برنگے پھول نکلتے ہیں اس کو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں اس کو دپیر بوٹی بولتے ہیں موس روز بولتے ہیں نو بجیہ دس بجیہ مختلف نام ہے اس کے ہر بندہ اپنے بھئی جو اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ اسی نام سے اس کو پکا رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ لیں یہ دیکھیں یہ پورا گملہ بھر جائے گا اور یہ بڑی خوبصورت لگے گی دکھنے میں پھر جب اس کے رنگ برنگے پھول آئیں گے تو یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ لیں جی اس کی جو ہے پنیری ساری لگ گئی ہے اب ہم اس کو دیتے ہیں پانی اور پھر یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کی سیکنڈ ویڈیو بنا کے دوں گا جب اس کی پھول نکل آئیں گے ساری کے یہ تھوڑی گر گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا سیدھا کر کے لگا دیتے ہیں ادھر سے توڑ کے لگا دیتے ہیں بلکہ اس کا اور پودا نکل آئے گا یہ دیکھیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں اور اس کو ادھر لگا دیتے ہیں یہ ایسے یہ لیں جی یہ بھی گروہ کر جائے گی لیکن صرف دو تین دن کے اندر اندر تو اب ہم اس کو دے دیتے ہیں پانی اچھے سے اس کی واٹرنگ کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سٹریس نہ آئے یہ لیں جی اب میں آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ بنا کے دکھاؤں گا جب یہ تھوڑی سی اچھے سے گروہ کر جائے گی جی تو دوستو اس کو لگائے ہوئے ہمیں جو ہے وہ سات دن ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں پھول اور بھی نکلے تھے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھول کافی بنے تھے لیکن نا میں کہیں گیا ہوا تھا تو میں اس کی ویڈیو دوبارہ شوند پھول نہیں کر سکا اور کچھ جو ہے وہ گرمی کی ویسے جلدی پھول ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں وائٹ کلر کا پھول کتنا خوبصورت ہے اس کا نکلا ہوا اور یہ دیکھیں لائٹ سا ییلو کلر ہے بہت ہی خوبصورت تو یہ دیکھیں بڑی آسان ہے یہ گروہ کرنی پاٹلی کا تو نئی شاکھیں بھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے سے مزید شاکھیں نکل رہی ہیں تو یہ دھیروں پھول بن جائیں گے تو کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں مجھے اور مزید آپ کس ٹاپک کی اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں تاکہ میں مزید جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاسکوں تو ٹیک کیور دوستو اللہ حافظ موسیقی